آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز میری زندگی باہر مغرب میں انگلینڈ میں دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہوئے گزری پاکستان کو سارا پاکستان کو میں جانتا ہوں کوئی ایسا علاقہ نہیں جدر میں نے گیا لوگوں کو جانتا ہوں اور یہ ایک میری زندگی کا سفر تھا جو شروع میں مجھے اس کی سمجھ ہی نہیں تھی ہم بھی والد صاحب جمعہ کی نماز پر لے جایا کرتے تھے زبردستی ان کی عزت کرتا تھا اس لیے میں چلا جاتا تھا اور پھر عید کی نماز لیکن اس کے علاوہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا ہم جس طرح زیادہ ہوتے ہیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ہم بھی گھروں سے جو ایک قسم کا کلچر ہوتا ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا تو یہ جو میں اس سفر تیہ کر کے پہنچا ہوں یہ اپنی زندگی کے تجربے سے میں نے سیکھا ہے میں جو یہ سچ پہ پہنچا ہوں یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا اور یہ سفر تو چلتا جائے گا کیونکہ ایک سمندر ہے ایمان آپ اس کی کتنے درجوں پہ پہنچتے جائیں جتنے بھی زندگی میں آپ عبادت کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ آپ کو کتنا کم پتا ہے کہ کتنا یہ بڑا سفر ہے لیکن میں اس نتیجے پہ پہلے پہنچ گیا اور وہ یہ نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں رول موڈلز ڈھونتے ہیں کرکٹ میں جب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تو میرے رول موڈل تھے وہ بدلتے جاتے ہیں لیکن آپ کے ہر وقت کوئی نہ کوئی رول موڈل ہوتا ہے کہ میں اس طرح کب بننا چاہتا ہوں اور میں نے یہ جب میں بڑا ہو رہا تھا اور بڑے سب سے میرے ماباپ نے اچھے سکول میں بھیجا وہاں ہمیں کبھی نہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارا رول موڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بننا چاہیے وہ ایک دین تھا وہ ایک اپنی طرف تھا ہمیں پڑھایا جاتا تھا لیکن جو رول موڈل تھے وہ عورت تھے کوئی فلم ایکٹرز تھے کوئی پاپ سٹارز تھے کوئی کھلاڑی تھے ہمارے ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ جو دنیا میں سب سے عظیم رول موڈل ہے اس کے اوپر ہمیں ہمارے سکولوں میں ہماری ہماری جو تعلیم تھی اس نے ہمیں اس طرف نہیں لے کے گیا تو میں جو یہ پہنچ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے پہنچ رہا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا اور یہ میں نے الیکشن سے پہلے یہ باتیں نہیں کی تاکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ مجھے کہیں کہ یہ ووٹ لینے کے لیے باتیں کر رہا ہے مجھے پہنچ رہا ہے